پوزیٹیو نہیں ماننا وہ آج بھی اپنے کو کئی کئی روپ سے نڑے ہیں کیونکہ جب بھی اپن یا سمشتی کی چرچہ کرنے جائیں تو اپنے کو وہی نڑے ہیں کیوں کہ اب بدھ بھگوان ہر وقت یہی کہتے تھے کہ برحمہ ہے یہ مت سوچو تم اپنوں سوچو کہ تم ہو اور تم ہو وہ بھی مت سوچو آلٹیمیٹلی تم یوں سوچو کہ تم بھی نہیں ہو نہ تم ہی نہیں ہو تو تمہارا پیدا کرنے والا برحمہ کان سو ہوگو اور کوئی نہیں ہے یا طرح ایسے نیگٹیو سوچو جب ایسے نیگٹیو سوچتے روگے تو تم کو فائدہ کیا ہوگو کہ انت میں جیسے دیا بجھ جائے ایسے تم بجھ جاؤگے اور بجھ گئے پھر کوئی تکلیف نہیں رہ جائے گی اب سمجھ لو کہ یہ بات سچ ہے کہ بجھنوں اپنے جیون کو سچے ادیشے دیا کی طرح مکتی اپنوں سچے ادیشے نہیں ہیں تو پھر بجھ بھگوان کی اپنی کو پوجا کیوں کرنی چاہیے بجھنا ہی چاہیے نے بجھ بھگوان کی پوجا کیوں کرنی چاہیے جب اپن ہیوں کہیں کہ بجھ بھگوان کی پوجا کیوں کرنی چاہیے تو وہ کہیں کہ تم بجھ نہیں پاؤ گے ہم کو نہیں پوجاؤ گے تو ٹرہ پ ہوگیا نے یا ترہ سو اشور کو ماننے میں برمہ کو ماننے میں چھڑوا دیو اور ایک آنکھو نیو واد کرترطہ کو پیدا کیو وہاں سو یہ کرترطہ کے امول ہیں اپنو کرم کرو اپنو تم سوچو منہ آتما منہ بھگوان بودھ کے ہیں کہ ایسو تم خود اپنے آتما کو جو ہے وہ موکو ابھی بچن نہیں یاد آ رہے ہو بہت سندر بودھ بھگوان میں کہہ ہیں جیسے بھگوان اپنے گیتہ میں کہہ ہیں کہ ادھر اید آتما ناتما نم ناتما نم آسادیت وہی طریقے کو بودھ بھگوان کا بڑا سندر وچن ہے کہ تم پارماتما سے ادھار ہونے کی اپیکشہ رکھو مت تم اپنے آپ ادھار ہونے کی ویوستہ کرو کیوں کہ پارماتما جیسی کوئی چیز ہے نہیں ultimately جو reality ہے وہ شونی ہے یا شونی کو دھیان دھروگے تو تمہاری مکتی ہوئے گی شونی کو نہیں دھیان دھروگے اور پارماتما کو دھیان دھروگے تو کوئی نہ کوئی تم بندھن میں فس جاؤگے وہ یہ جو سدھانت آج سو پچیس سو سار پہلے بودھ بھگوان نے پرستط کیو مہو پھیلانے کے لیے وہ کئی کئی روپ لے کے الگ الگ روپ لے کے آج بھی اپنے سامنے آتا ہی رہے کبھی کرترطہ کی پردھانتہ لے کے کبھی اپنی پردھانتہ لے کے کوئی طرح سو برحم کی پردھانتہ کھنڈت کرنی برحم کی شرنہ گتی کو سدھانت کھنڈت کرنو کوئی طرح سو برحم کی لیلا کو سدھانت کھنڈت کرنو کوئی طرح سو نرگوڑ نردھرم نرہکار برحم کو بہانہ بنا کے جان کو سدھانت سوہم برحمہ سمی کو سدھانت کرنو یہ سب جو ہے وہ موہاواتار کی یوگ کو کاری ہے جاکہ مہا پروجی نے سپشٹ سٹریس آؤٹ کر کے کہو ہے کہ موہاواتار کے پراکٹ کے پہلے یا طریقے کی تھوٹ پروسیس اپنے ہندوستان میں پہلے کبھی ہتھی نہیں یہ جو ہے یہ دیکھو آدھی بھاش شکار اپنشد کے اپن شنکرہ چاری کو سمجھیں پر ان اپنشدن کے ان وچانن کے آرث گٹن کو دیکھوگے نا تو پتا چلے سپشٹ کے آدھی بھاش شکار اپنشد کے شنکرہ چاری نہیں ہیں بھگوان بردھ ہیں مہا پروجی نے کلیر کا ٹریس آؤٹ کر کے کہہو ہے کہ یہ ساروں مول مہا سو آ رہے ہو ہے اپنے ہاں جو سدھانتتو اپنشد کو وہ لیلا کو سدھانتتو اپنے ہاں جو سدھانتتو وہ عدوائے کو سدھانتتو اپنے ہاں جو سدھانتتو وہاں برمہ میسو آویربھاو کو سدھانتتو برمہ میسو اچانک ٹپک پڑے ادھیتی سمودپاد ہو گئے ہو شونی محسوس اچانک جو ہے وہ کچھ پرکٹ ہو گئے ہو جیسے کیلیڈو سکوپ میں ڈیزائن پیدا ہو جائے ہے پر یہاں میں دھیان سو سمجھنے کی بات ہے کہ کیلیڈو سکوپ میں بھی یہ دیزائن پیدا ہو رہی ہے تو چوڑی کے ٹکڑا سچ ہیں کاج کے جو تین پٹییں ہیں وہ سچ ہیں ان کو ریپ کرنے والوں جو کاغج کو پیٹرن ہیں وہ سچ ہے اور وہاں میں دونوں کو روکنے والے آگے اور پیچھے کے طرف ایک طرف سیمی ٹرانسپارنٹ گلاس اور ایک طرف فلی ٹرانسپارنٹ گلاس وہ سچ ہے اتنوں سب سچ ہونے پہ وہ ڈیزائن پیدا ہو رہی ہے اپنے مہا پرہبو جی کہنے ہیں کہ یہی لئے اپنیشت کیا ہے کتھن نوے ومسیات کتھم اسطہ سج جائے تھا اسط سو کبھی سط پیدا ہوئی نہیں سکے تاتو سدے وید سومید دمگرہ سید تاتو وہی سد جائے تھا کچھ نے کچھ فرم میں یہ ساری جو وستویں ہیں وہ پہلے ہتی ہیں تو پھر پچی واہ میں سو کچھ اور پیدا ہو سکے اسط جو ہے وہ سط میں سو پیدا ہو سکے ہے پر سط کبھی اسط میں سو پیدا نہیں ہو سکے ہے یہ اپنوں اپنیشت کو ڈنڈم گھوشت ہو اور وہاں اپنیشت کے ڈنڈم گھوشت کو ایکسٹ کر کے مہا پرہبو جی نے آنکھو آویر بھاو تیرو بھاو کا سدھان پرستت کیو کہ جو کچھ ہتو برمہ میں وہ میں نے آج آپ کو بتایا کہ کیسے برمہ میں بھیتر بھرے ہو یا آنکھے پیٹرن کو آپ دیکھو گے نا تو آپ کو سمجھنا آئے گا کہ سچت آنند میں جو کچھ بھرے ہو بھرے ہو ہے وہ ہی دھیرے دھیرے پرکٹ ہو کے جیو تک آ رہے ہو ہے وہ پرکٹ کی ایک پرکریہ ہے جو نندتی ہے وہ نندیتی ہو جا رہے ہو ہے جو بھواتی ہے وہ بھاویتی ہو جا رہے ہو ہے جو چیتتی ہے وہ چیتیتی ہو جا رہے ہو ہے اور دھیرے 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 ایک میں سو دوسرے دوسرے میں سو تیسرے تیسرے میں سو چوتھے ایسے آنکھو کریان سو کریا کریان سو کریا پرکٹ ہوتے ہوتے آویربھوت ہوتے ہوتے جو پوٹینشلی وامے ہیں وہ باہر پرکٹ بھائو ہے جب ایک بقت یا تکھکو اپن سویکار لیں گے کہ جو کچھ برمہ میں ہیں وہ باہر پرکٹ بھائو ہے برمہ میں سو تو اپنے کو یہ جو ہے وہ ادارتا کو بودھ جگے گو نہیں تو اپنے کو موہ کو ہی بودھ جگے گو یہ برمہ دوئے کو سدھانت اپنے نہیں سیکھا رہیں گے تو اپنے کو کہیں نہیں کہیں جا کے بھگوان بودھو نے جو موہ کو سدھانت بتایا کہ شونی میں بیٹھے بھائیتے سب اور اچانک کوئی آٹ اپ کے اور وہ ان کے بعد پھر کوئی دوسرے آٹ اپ کے اور پوری ایک بمبیا فلم بن جائے ہے یہ کہہ سو پھر وہ بھی آگئے ان کے بعد وہ ویلن بھی آگئے پھر ہیرون بھی آگئے پھر وہی بخت اچانک پولیس بھی آگئے اور ڈشم ڈشم ہو کے ویلن کو مار کے ہیرون کو لے کے ہیرون چلیوں گیا ایسے دھوڑی کوئی سب ایکسیڈنٹلی ہوئے ہیں کوئی نے کوئی رولز ہونے چاہیے ہیں کوئی نے کوئی نامے فانکشنز ہونے چاہیے ہیں نام وروپ کرم کے جائے وہاں میں بس تم تمہاری سمالو آگئے بھی جانے نہ تو پیچھے بھی جانے نہ تو جو بھی ہے بس یہی ایک پل ہے کچھ کرتے رہو کچھ کرتے رہو میں نے بہت سال پہلے ایک قویتہ بنائی تھی کہ سو کعبہ اگر پہنچے اسے کعبہ اگر پہنچے اسے بدخانہ بنا دے بدخانے میں جا پہنچے تو اسے کعبہ بنا دے تو چارہ گر ہے کل علاج بیمار ہو نہ ہو ہر شخص کو کچھ اپنی طرح کرنا سکھا دے کچھ کچھ کرنا بس کرنا یہ یہ کھوٹو مو پچیس سو سال کی یہ بدھ بھگوان کی جو اپنیشت کی جو انٹرپیٹیشن ہاتھی وہاں میں سو پیدا بھائی مس انٹرپیٹیشن ہے وہ اپنے کو بھی نڑ رہی ہیں آج پر اپنے کو سمجھ نہ چاہیے کہ یا موہ کو پرچار بھی جو اے وہ اپنے بھگوان نے بدھا وطار لے کے کیوں ہے تو اپن وہاں ٹریڈیشن میں ہیں کہ اپن اپنیشت کی ٹریڈیشن میں ہیں کہ جانے سب کچھ بھگوان میں سو پرکٹ بھائیو ہے سب کچھ بھگوان داتمک ہے سب کچھ بھگوان لیلاتمک ہے وہ جب تک بھگوان شرن آگت اپنے نہیں ہوئیں گے تب تک واقعی اودارتہ اپنے پر پرکٹ نہیں ہوئی گی واقع دوارہ پرکٹ کیوں بھائیو وہ بدھا وطار کے جیسے موہ ہی پرکٹ ہوئے گو یہ ایک موہ سدھان اپنے کو یا جنگچر پر آکے کیسے موہ پرکٹ بھائیو اور کیسے اودارتہ اپنیشت نے پرکٹ کری یہ کیوں سب بدھا بھگوان کو کرنی پڑی واقعی بھی اپن کاران سمجھ سکیں کیونکہ وہ پیریڈ ایسا پیریڈ خطرناک پیریڈ ہے تو اپن کو کیول یاسو ہی نہیں دوسرے بھی کئی سورسی سے پتا چلے ہے کہ برامان نے سپشٹ تیا اپنوں جو دھرمہتو اپنوں جو کرمہتو اپنوں یگی یاگ کو آکھو جو ایک سوروپ ہتو وہاں کو صرف اپنی آجیوی کا بنائی آجیوی کا بنائی وہاں کو ولگل لیول پہ وہاں دھرم کو جینو شروع کیو جاتا رہے تو آج اپنے پشٹی مارک میں سیوا کو جی رہے ہیں آجیوی کا بنا کے واقعی لیے واقعی اگینس ریولٹ کرنے کے لیے بدھا بھگوان کو یہ موہ پرکٹ کرنے پڑے ہو کہ یہ سب وید جھوٹو ہے یہ برحم جھوٹو ہے یہ یگی یاگا دیگ جھوٹو ہے کیوں ایسے بہت پیسے جہے یا دگ نکائیں میں ہی ملے ہیں اور ان کے اور بھی کئی نکائیں میں ہی آ پاتھ کے ملے ہیں کہ برامانے کتنو کتنو ایکسپلوائٹیشن کرتے تھے سادھار انجنتہ کو دھرم کے نام پہ کر کے کوئی بھی سینسیبل آدمی ہوئے گو تو وہ ریپرکشن میں ریولٹ کرے گو ریولٹ کرے گو تو جو بھی کچھ اپوزیٹ سٹینڈ ہوئے گو وہ ہی لے گو اور وہ اپوزیٹ سٹینڈ لینو پڑے ہو کیونکہ کوئی بات ایکسس میں گئی ایکسس میں گئی کر کے واقعہ سامنے ایکسس ہی میں ریولٹ ہوئے گو جب ریولٹ ایکسس میں بھائے ہو کر کے وہ ایک دوسروں ٹرینڈ چل پڑے ہو پر سوست چتیسو اپنے کو آوش شکتہ ہے کہ مہا پروجی نے ان دونوں ایکسس کو ہٹا کے ایک آنکھو ایک درشتی اپنیشت کو کیسے ویاکشہ کرنی اپنیشت کی سچی ویاکشہ کیسے کرنی وہ اپنے کو سمجھائی اور وہ اپنے کو سمجھائی مہا پروجی نے برہمہ ستر کے دوارہ تتو دیپ نبند کے دوارہ سبودمی کے دوارہ ان سب گرنثن کے دوارہ اور وہاں مہا پروجی ایک جیسے ہولیسٹک اپروچ لے رہے ہیں تو ہولیسٹک اپروچ کو مطلب یہ ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو ٹوٹل ہی مِتھیا ہے پر پارشل ہی ٹروت ہے اور ان سارے پارشل ٹروت کو جب جوڑ کے اپنے ایک پورو ہول پیٹرن سمجھنے کو کوشش کریں گے تب تھوڑو برہمہ کو اینڈکیشن ملے گو جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے مہا پرابو جی بھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ بدھو بھگوان نے جو کام کیو وہ کھوٹو نہیں کیو سچے ہی کیو کیونکہ یدھی دھرم کے نام پہ یا ترہ سو ایکسپلوئیٹیشن چلتو ہوئے تو وہ دھرم کو ویروض نہیں ہے پر دھرم کے دروپیویوگ کو ویروض کرنے کے لیے یہ مہووات پرچلید بھے ہو وہاں مہووات کے اپن بھی شکار ہو گئے وہ کتھا دوسری ہے وہ مہووات کے اپن بھی خود مہا پرابو جی کے ومشا جاج پھیلا رہے ہیں مہا پرابو جی کے ششی پھیلا رہے ہیں وہاں مانے جیسے وہاں بخت یگی کو دروپیوگ کرتے تھے ایک ایک یگی میں پچاس پچاس ہجار پچاس پچاس ہجار بھکرائیں کٹتے اور فیسٹ کرتے اب کوئی کوئی بیچاروں کہا جائے پچاس ہجار بھکرا تم صرف ایک یگی میں کٹا اور کھا جاؤ کھانے کے لیے اور واقعی یوں کو کہ ہم ایشتور آ رہا جیسے اپنے چھپن بھوگ کو ناٹک چل رہے ہو یہ بس وہی برامانان کے پیٹر میں کیونکہ یگی نہیں کہ یگی کے ٹھکانے اپنے آج بھی اپن یہی بات کیا رہے ہیں چھپن بھوگ جو ہے وہ یگی ہے ارے یگی ہے ارے ایک سیدھی سی بات دھیان سمجھو کہ چھپن بھوگ یہ بھی یگی ہے نا تو شاستر میں اس پہشتے لکھے ہو کہ یگیارت شودر کو پائشہ نہیں لے تو جن بیشنوان کو جنوئی نہیں ہے ان کو پائشہ تو تم یگی میں لے ہی نہیں سکو یدی جنوئی نہیں ہے ان کو پائشہ تم چھپن بھوگ میں لے رہے ہو تو یگی نہیں ہے ختم ہو گئی بات ایسا یگی کے جاسو چورہ سی لاکھ یونی کو دندن چھوٹ گیا گیا کائے کو چورہ سی لاکھ ایک بخط چھوٹ گیا کتنی بخط چھوڑا ہوگی ہر سال چھپن بھوگ کو تاں تاں لگا رکھیو ہے گام کو بے وکوف بنانے کو ایک آخو شڑی انتر ماسیو سکیل پہ شڑی انتر پیدا کیا گئے یہ بھاگوت سپتہ اور یہ چھپن بھوگن کے نام پہ وہ جو برامنے کرتے تھے وہ کام آج مہا پرابو جی کو ومشج اور مہا پرابو جی کے تلق لادھاری سب یہ کتھا بیاسیں کر رہے ہیں وہ وہی کوئی بدو بھگوان کبھی پرکٹ ہوئے گا یا ستیتی میں پر وہ ایکسٹریم پہ جانو وہ اپنے لئے کبھی بھی ہتاوہ نہیں ہے تو نہ وہ ایکسٹریم پہ جانو نہ یا ایکسٹریم پہ جانو اپنے کوئی مدھیمارگ اپنا کے جا ترہی سے مہا پرابو جی کہہ رہے ہیں وہاں بات کو سدھانت کو سمجھ کے پکڑ کے پھر سو جو سوستتہ ہے وہاں کو سوستتہ سو جینے پہ سوستتہ حاصل ہوئے گی اسوستھ ویرود یا اسوستھ جو ہے وہ انوکرن دونوں منشی کے لئے گھا تک سدھو سکے ہیں آج کی تاریخ کی جو اپنی تکلیف ہے وہ مل تکلیف یہ ہے کہ میشنوان میشنوان کے دل میں یہ بھرمنہ بھر دی گئی ہے کہ جہاں یہ بیعوسائی جو سیوہ کو پرکار چل رہے ہو وہاں کو جو بڑو سکیل کولوسول چل رہے ہو ہے واسو ہمارے ادھار ہوئے گا واسو ادھار ہونے والوں نہیں ہے تم بے اکوب بنائے جا رہے ہو جیسے ان بھرمنہ نے یگی کے نام پر بھکرا کھانے کے لئے میں نے گائیں کٹی ہیں سات ہزار یا میں یا نکائے میں ہی ورنان آو ہے کہ ایک یگی میں سات ہزار گائے کٹ کے کھائی بھرمنہ نے یہ بھرمنہ ہوتے ہیں کہ کون ہوتے سمجھ نہیں آو ہے ابھی گودھ بھگوان گئے وہاں جگڑا کرنے کہ بھائی یدی تم کو یہ گائے کٹنے سے تم کو سورگ ملتا ہو تو تم اپنے باپ کو کیوں بھی کٹو بھگوان نے یہ آرگیمنٹ کری ہوں کہ گائے کٹ کے یگی میں کھانے سے باپ کو کٹا تو تم کھانوں بھی ملے گو اور باپ بھی سورگ جائے گو تم بھی سورگ جاؤ گے تو وہ جو کام برمنہ کرتے تھے وہ آج ہم گسائی اور یہ کتھا بیاسے کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو دھرم ہے وہاں کو دھرم کے طریقے نہیں جی کے ویعوسائی طریقے جینا اور بیزک منورتی ہوئی کہ بڑوں پکوڑوں بانیوں تاتو لیجے کچھ تکلیف ہے دھنڈا میں نقصان ہے کرا منورت منورت کرا یوں شنہ جی کو بس منہ پھر وہ تکلیف سب دور ہو گئی یہ سب بڑوں پکوڑوں بانیوں تاتو لیجے تو لیے جو بنیان کی جو کمجوری ہے دھنڈا میں اب فلکچویشن آوے ہے وہاں کو لاب لیو جا رہے ہو اور کچھ نہیں ہے یہاں میں یدی سچمچ میں بھگوت سیوہ کرنی ہے تو ہر بیتی کیوں اپنے گھر میں بھگوت سیوہ نہیں کرے مہاراج خود اپنے گھر میں کیوں نہیں بھگوت سیوہ کرے چورہ سی لاکھ یونی میں سو گام کو چھوڑا نہیں کی پنچہ ہے تم کو کیوں پیدا ہو رہی ہے تم تو پہلے اپنی چورہ سی لاکھ یونی میں سو چھوٹ جاؤ ایک دن خود کی پاکٹ میں سو پیسہ نکال کے چھپن بھوک دھرو چلو چھپن بھوک سو چورہ سی لاکھ یونی سو گھٹا نکال سچمچ میں یاسو بڑی بے اکوفی دنیا میں کیا ہو سکے کہ جا بخت اپن یہوں کہہ رہے ہیں کہ ساکشات تھاکر جی اپنے گھر میں بیراج رہے ہو ہے اپن وہا تھاکر جی کی ساکشات سیوہ کر رہے ہیں واقعے بعد چورہ سی لاکھ یونی سو اپنے کو مکت ہونا ہے کون کو بے اکوفی بنا رہے ہو یادی چورہ سی لاکھ یونی سو مکت ہونا ہے تو تھاکو رہے کہ نورتی یہ پتھر ہے یہ نکی کرو نا گام کو بے اکوفی بنانے کو ایک کولوسل شڑی انتر ہے ماسکیل کو وہ بودھ بھگوان کے بخت بھی بھائیو تو وہ آج بھی پرٹی مارگ میں چل رہے ہو ہے واقعی نیگٹیو ٹینڈنسی پاچھی اپوزیٹ اپنے ایسی لیں گے کہ یہ سب لیلہ واد کھوٹو ہے یہ شرنہ گتی واد کھوٹو ہے یہ سب عدویت واد کھوٹو ہے تو وہ پاچھو ایک دوسروں سٹینڈ بودھ کو ہی محاواتار پرکٹ بھائیو ہے یہ محاواتار انترس اپنے کو بچنو پڑے گو یہ دو ایکسٹریم سٹینڈ اچھے نہیں ہیں سچو سٹینڈ جو مہا پرگو جی نے پرکٹ کیو ہے وہ ہے کہ پرٹیک ویشنہ جا کے بھیتر جا تریقے کو بیج بھاؤ پرکٹ بھائیو ہے مریادہ کو بیج بھاؤ پرکٹ بھائیو ہے تو مریادہ کے انصار اپنے دھرم کو آچرن کرے پوشٹی کو بیج بھاؤ پرکٹ بھائیو ہے تو پوشٹی کے انصار اپنے دھرم کو آچرن کرے جا کے بھیتر پرواہ کو بیج بھاؤ پرکٹ بھائیو ہے وہ پرواہ کے انصار اپنے دھرم کو آچان کرے بھگوال لیلا کے ساتھ اپنے آپ کو تیون اپ کرو ایک پرشن آئے ہوئے کہ تیون اپ ہوئے ہم کیسے سمجھیں تیون اپ ہوئے ہم کیسے سمجھیں ارے بھائی گانے سے ہی پتا چل جائے ابھی پراکرتان کرتی بھی آجے محیطہ سور مانوشہ گاہ رہے تھے اور آپ لوگ ایسا بیباس گاہ رہے تھے تیون اپ ہو رہے تو آپ کے قارن میں پریشان میرے قارن آپ پریشان اب تیون اپ ہو گئے ہو دو تین دن گاتے گاتے تیون اپ ہو گئے ہو تو اپنے آپ کوئی پروبلم نہیں رہ گئے اپنی پروبلم سول ہو گئی سوٹ آؤٹ ہو گئی تو تیون اپ ہو نے کے لئے کیسے پتا چلے آپ پوچھو جائیں گے نا تو تو لیٹ ہو جائیں گے پوچھنے کی جو روط نہیں اپنے آپ پتا چلے گے تیون اپ ہوتے ہی کیونکہ ایک صدھانت ہے تیوننگ کو کہ ایک تار یدی ساہ میں ملائے ہو ہے وہاں تار کو تم چھیڑو گے وہاں کے باجو میں رکھو بھائیو تانت پورا جا کو چھیڑ نہیں رہو پر وہاں کو تار یدی سام ہے ملیو بھائیو تو یہاں کو چھیڑو وہاں میں سو گونج پیدا ہوئی گی گونج پیدا ہوئی گی وہاں میں ایک سر میں ملیو بھائی دو تار ہوئے اور ایک کو چھیڑنے پر دوسروں گونج نہیں رہو ہے وہاں کو پشت مطلب ہے کہ ٹوننگ میں کوئی کھامی ہے دونوں تارن کو چھیڑنے کی جرورت نہیں ہوئے دو پرفیکٹ ٹون میں ملے بھائی تار ایک کو چھیڑو دوسرے میں اپنے آپ گونج پیدا ہوئے کبھی ستار لے کے دیکھئے ہو ستار میں پردہ کے نیچے اور تار لگے بھائیو ترب کے تار وہ یہی لگائے جائے ہیں کہ جا بخت جو کلاکار تار بجاو ہے جو سر نکال ہے وہ سر سچو نکلے کے نہیں نکلے وہاں کو کلاکار کو خود کو تب پتا چلے کہ وہاں کے بھیتر جو ترب کے تار لگے بھائی ہیں وہ بولنے لگ جائیں وہ بولنے لگ جائیں تو وہاں کو میڈ کھیچنے پہ ہی پتا چل جائے کہ میں نے سچو سر میڈ کھیچی تو وہاں میں کوئی کوئی پوچھنے کی جرورت نہیں ہے کہ ٹون کیسے بھائیو یہ تو ایک سامانی بات آپ کو بتا رہے ہو کہ شادی کرنے کے بعد پتی پتنی میں ٹوننگ کیسے ہو ہے اب کون بتائے گا ساس بتائے گا سسور بتائے گا ننند بتائے گا کہ ماں بتائے گی بھائی بتا رہے آپس میں جی رہے ہو پتا چل جائے گا کہ ٹوننگ ہے کہ نہیں نہیں ٹوننگ ہوئے گی تو لے تری دے تری ہوئے گی ٹوننگ ہوئے گی تو اپنے آپ لے تری دے تری ختم ہو گئی ٹوننگ کو بتا سکے کہ تم دونوں میں ٹوننگ بھائی کہ نہیں بھائی کوئی بتا نہیں سکے کوئی کو بتایا کام نہیں آئے گا کوئی بتا بھی دے گا تو خوٹے فورمیل لیں گے کیونکہ وہ اپنی ٹیوننگ کو فورمیلہ بتاتے گا تمہارے کچھ فورمیلہ دوسرے ہوئے گا ایک بات رہ سکھی سمجھ میں ہماری شادی میری شادی بھائی نا تب اچھانک کیا بھائی ہو ہمارے بڑے مندے میں وہاں دوران میں سب لوگ پینٹ اور کرتا پہلنے لگ گئے اب میری تکلیف یہ کہ بھائی شادی بھائی لکشمی کو لے گھومنے جانے کی تو اچھا ہوئی نا کہیں کہیں گھومنے جاتا ہو میں تو یہی اپر نامی ہی جاتا ہو وہ تو وہاں کو اچھا نہیں لگتا کہ سب کرتا پہ رہے ہیں پینٹ پہ رہے ہیں تو آپ کیوں دوتی اپر نامی پھیر ہو تو میں نے کہے چلے ایک کام کر کہ تُو ایسا فروگ پہ تو میں پینٹ پہ کیا ہو ٹوننگ ہی تو کرنا ہے نا فروگ پہرنے میں تو شرم آئے کہ جیسے تم کو فروک پیرنے میں شرم آ ویسے مکو پینٹ پیرنے میں شرم آ رہی ہے تو آج تک ہم ساڑھی اور دھو تھی اپڑنا میں رہ گئے تینڈ ہو گئے یادی وہ فروک پیرنے تیار ہو جاتی یہ تو کوئی محواتار ہو جاتا تو پرکٹر وہ فروک پیرنے تیار ہوتی تو پھر میرے بھی سوٹنا پڑتا کہ پیٹوینٹ چلا سیواؤں میں بھی اپنوں وہاں نے کود نہیں کہا دی کہ نا نا فروک پیرنے میں شرم آت مانکو ایسے ہی میرے پینٹ پیرنے میں شرم آ رہے ہم کیا کرنا ہوں آتے ہیں ٹونڈ ہے وہاں میں کوئی گھاس پوچھنے کی بات نہیں ہے ٹونڈ ہے یہ تو اپنے آپ ہی سمجھ میں آ جائے میں کوئی اسے پوچھیں کہ ہمیں ٹھائی آئی ہے بھائی ہمیں ٹونڈ تھایا کہ نہیں انہیں بتائی کہ انہیں پوچھے کہ ہم تمہارے کٹلا دیکھ رہا انہیں کہیں ہے بھا آپ نے کٹلا سوک رہا انہیں کہیں تراند نا ہاں 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 بھائیس ہو پوچھنا پڑھے ہو ٹونڈ ہو جائے تو اپنے آپ ہی پتہ چل جائے کہ کہ کٹلا سوک رہا انہیں پوچھے کہ کہیں ہم تم میں کٹلا دیکھ رہا تو بھائیس جا کے پوچھے کہ کہ یہ بھائی هاں ہمیں کٹلا سک رہا ہوں ہے بتائیا آتی ہیں ٹونڈ ہوتا ایسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے آج شوستر ہو کہ اگر آپ ٹونڈ ہوگے نا تو کوئی سو پوچھنے کی جرد نہیں ہے نہیں ٹونڈ ہو تو کچھ پوچھنے کی جرد ہے پاکہ ٹونڈ ہونے پہ کوئی بتا نہیں سکے کہ کیسے ٹونڈ ہون ہو کیسے ہون ہو تو اپنے آپ ریورب پیدا ہوئی ہے واقع سدھانت یہ ہے میں سمجھوں کہ آج کو پرکرن ہی آ رکھیں اور کل سو اپنوں ویوید دھرمن میں جیسے بودھ جین عیسائی یہودی مسلمان کنفیوشیس تاؤ ان سب میں یہ مہودار چرطر اور پراکرطان کرتی کو کیا آنکھو سوروپ ہے وہ اپن دیکھنے کوشش کریں گے بہت کر کے آشا رکھیں کہ کل پورو ہو جانا چاہیے نہیں پورو ہوگو تو شاید ایک دن بڑھانا پڑے گو نہیں پورو ہوگو تو اب اکی کل پورو ہو گیا تو کوئی سماسیہ پیدا نہیں ہوگی چردن کے رو سادھن اور نہیں یا کلی میں جاسوں ہو یا نیوے رو سور کہاں کہے دوید آنڈھ رو بنا مولکو چیرو بھرو سو دوین چرنن تیرو نیوے رو دوید آنڈھ رو مولکو نیوے رو دوید آنڈھ رو مولکو بنا مولکو بنا مولکو باید آنڈھ رو موسیقی 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 PRAKRITA NUKRITA VYÁJA MOHITA SURMANUSH PRABHU PRAKRITA VYÁJA MOHITA SURMANUSH PRABHU KOTI JANAM BHATKE BHATKE AB MAN MEN HARMANI KOTI JANAM BHATKE BHATKE AB MAN MEN HARMANI PRAKRITA VYÁJA MOHITA PRAKRITA VYÁJA MOHITA PRAKRITA VYÁJA MOHITA VYÁJA MOHITA VYÁJA MOHITA VYÁJA MOHITA PRAKRITA VYÁJA MOHITA VYÁJA PRAKRITA VYÁJA MOHITA SURMANUSH PRABHU PRAKRITA VYÁJA MOHITA SURMANUSH PRABHU PRAKRITA VYÁJA MOHITA 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 VYÁJA MOH موسیقی منا بچان کرم کری شیو اللہ بھگن گاوے منا بچان کرم کری شیو اللہ بھگن گاوے پرکر تانکر تیو بھیا جا موہتا سور مانوشا پر بھو چار دن سو چار دن ہو گئی نا پانچ دن آج پانچ مہ دن ہے چار دن ہو گئی نا چٹو دن ہے تو پانچ دن سو اپن جو کچھ ان دو نامن کے آدھار پہ مہا پربو جی کے جن سدھانتن کو منن کر رہے ہاتے آج اپن ایک ریپک ٹیسٹ لیں گے اور وہاں ریپک ٹیسٹ میں آپ میری ٹیسٹ لو میں آپ کی ٹیسٹ لوں گا پرس پرم بھاوہ ینتا شریف پرم آواف سے تھا اور سب کو ایلرٹ رہنے پڑے گو کیونکہ ریپک ٹیسٹ ہے یا ریپک ٹیسٹ کے لیے اپنے پاس جو نور میں وہ یاد طریقے کہیں کچھ بہت سارے اپن نے وشائی کی چرچہ کری پر جو مکھے بات ہیں اپن نے ان دو نامن کے تہت دیکھی وہ مکھے بات تھوڑی میں آپ کے سامنے سمرائز کر رہے ہوں سب سو پہلی بات سروت آدھات میں کنٹینیسلی اپن یہ بات کو دیکھتے رہے ہیں کہ ہر چیز ہر چیز کے بھیتر ہے ہر چیز ہر چیز سو کہ انترگت ہے انتربوت ہے سب کو سب کے ساتھ کچھ ایک تعدات میں ہے تعدات میں کو مطلب ہی نوواتینت بھن ہے نوواتینت ایک ہے جیسے اے is equal to b تو there is an a and there is a b but yet there is some sort of equivalence واقع نامتہ دات میں دوسری بات جو اپن نے ان نامن کے تہت دیکھی تھی وہ تھی مہودار تھا تیسری بات اپن نے دیکھی پراکرتانکرتی میں سمجھوں مہودار تھا اور پراکرتانکرتی مہودار تھا کو اپن نے کافی ویوچن کیا پراکرتانکرتی کو شاید اتنو ویوچن نہیں بھی اوپر پھر بھی یہ بات پہ continuous اپن کچھ کچھ منن تو کرتے ہی رہے ہیں چوتھی بات ہے موہ جنکتہ موہ جنکتہ کو موہکتہ کو بات ایک ایک کیے موہکتہ بھی کہ سکو موہ جنکتہ بھی کہ سکو پانچ میں بات موہکتہ بھی کہ سکو موہکتہ بھی کہ سکو کل تھوڑی سی میں نے وہ بات پہ آپ کو بہت زیادہ نہیں بیوچنہ بھائی ہے یا ٹاپک کی پر تھوڑی سی ہنٹ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کرتوم کرتوم انیتھا کرتوم پربو میں سامر تھے اور وہی سامر تھے اپنے میں کوئی طرح کی لاچاری بن کے آوے کرتوم لاچاری اکرتوم لاچاری انیتھا کرتوم لاچاری جو بات آپ کو خیال ہوئے تو دربین کو ادھارن دیکھ میں نے بتائی تھی کہ اپن دربین کو الٹی بھی دیکھ سکے ہیں سلٹی بھی دیکھ سکے ہیں اور نہیں دیکھنے ہوئے تو نہیں دیکھ سکے ہیں تو پربو میں وہ سامر تھے روپسو ہے اپنے میں وہ ایک طرح کی لاچاری منہ کوئی کوئی پریشار ایسے ہیں جن کے تحت جاکو اپن نے کافی ویویچن دیکھ لیو کہ سبحاؤ کے تحت اپنے کو کچھ کام کرنے ہی پڑے ہے تھوڑو بہت اپن واقع اپنی اچھا سو کنٹرول کر سکیں تو کر سکیں پر سبحاؤ اور اچھا میں بھی پاچھو کچھ یہاں طریقے کو تعدت میں دیسیفر کرنے بہت مشکل ہو جائے کہ کون ڈیمارکیٹ کرنے بہت مشکل ہو جائے کہ کہاں سبحاؤ کام کر رہے اور کہاں اچھا کام کر رہی ہے سو پانچمہ پوائنٹ اپنے وہ دیکھو چھتھو پوائنٹ یہ دیپی ابھی تک بہت ڈسکس نہیں بھائیو ہے چاہیے جیسی ڈیٹیل میں مگر کنٹینیسلی یاکی بھی ہنٹ میں دیتو رہے ہوں اور وہ چھتھو پوائنٹ ہے بہت چاہے شرنہ گتی کہو چاہے سمرپن کہو ویسے اپن کی پریبھاشہ میں اپن جانے ہیں کہ شرنہ گتی کو ایک الگ چیز ہے سمرپن ایک الگ چیز ہے مگر یہاں جو مدہ ہے وہ ان کے الگ ہونے کو نہیں ہوکے یہاں جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انشی ہے جو ہول ہے واقع پرتی یدی اپن اپنے اہنتہ کے بھاو سجا رہے ہیں تو اپنے کشرنہ گت ہونے کی ضرورت ہے اور ممتہ کے بھاو سجا رہے ہیں تو سمرپت ہونے کی ضرورت ہے مول مدہ یا میں صرف اتنے ہی ہیں جو خاص اپنے کو جو انشی ہے دہ ہول ہے واقع ساتھ انشی کو تیونڈ اپ ہونوں ہیں چاہے وہ شرنہ گتی کی پرکریہ سو ہو ہے چاہے وہ سمرپن کی پرکریہ سو ہو ہے وہاں میں اپنے یہاں شرنہ گتی سمرپن کو ایسا بہت بڑوں اپنے بھید سوچ کے اور ڈسکس کر کے سمجھ رکھے پر یہاں وہ بھید مٹیریل نہیں ہے یہ مٹیریل ہے یہاں دونوں میں سے کچھ بھی ایک بہاو کہ آدھار پہ اپن جو سمگر برمہ ہے واقع پرتی یا تو شرنہ گت یا تو سمرپن کو ایک بہاو یہ اپنو پرائٹیریہ رہے گو اور ریپیٹیسٹ کو پرکار یہ ہوئے گو کہ میں آپ کے سامنے الگ الگ دھرمن کے جیسے یہودی ہے کنفتاؤ ہے بدھ ہے جائین ہے اسلام ہے عیسائی مت ہے ان سب کے سوتریں یا کچھ وچنیں ویدھانیں پڑھوں گو میں کچھ ایکسپلین نہیں کروں گو آپ کو ٹریس آؤٹ کرنو ہے کہ ان ویدھانان میں ان چھے میں سو کیا چیز بول رہی ہے اور واقعہ شارٹ کٹ آپ کے پاس یہ ہوئے گو کہ جب میں یہودی کہہ رہے ہوں تو یہودی ایک یہودی دو یہودی تین یہودی چار ایسے آپ نوٹ کرتے چلے جاؤ اور وہ نوٹ کرتے چلے جاؤ اور وہاں میں ساتھ ساتھ یہ بھی ڈالتے چلے جاؤ کہ وہاں میں سروتادات میں آ رہے ہو ہے کہ پراکرتان اکرتی آ رہی ہے کہ کرتوم کرتوم انیتہ کرتوم سامرت آ رہے ہو ہے اتھوہ کوئی دو بھی آ رہے ہو ہیں تو دو آ رہے ہو اور سمجھو کہ ان کے کچھ بھی نہیں آپ کو آتو لگتو ہے تو بلینک رکھو پر سارو کوئی سارو بلینک مت رکھ دیجو کہیں کہیں اپوہ دروس کچھ ایک آت بلینک ہوئے گا تو وہ صحیح ہوئے گا پر سارو بلینک رکھ دوگے تو پھر تو کچھ اور پر کریا ہوگئی اور ایسے مت سمجھو کہ یہ صرف آپ کی ٹیسٹ ہے یہ میری بھی ٹیسٹ ہے کیونکہ میں پانچ دن سو یہ سمجھا رہوں تو میں آپ کو کیا سمجھا پائے یہ میری ٹیسٹ ہو جائے گی اور آپ کیا سمجھ پائی یہ آپ کی ٹیسٹ ہو جائے گی تو ہم دونوں کی یہ ٹیسٹ ہے میچول آپ کو ٹیسٹ کرو میں آپ کو ٹیسٹ کروں ریزلٹ کب آؤٹ ہوئے گو وہ بھی میں بتا دوں گو اور ہوئے گو گائے بکہ جیسے نہیں ہمیں آپ کو کوئی دھوکہ دیڑی نہیں کروں گو ایک دم شدہ تاس ریزلٹ بھی آؤٹ کریں گے پر let's have a rapid test alert رہنے پڑے گو کیونکہ جب میں یہودی کی بات کر رہے تو جو پہلی بات یہودی کی کری تو یہودی ایک ان میں سو کون ہے سامنے کاؤنٹر میں لکھو تو جیسے تاؤ کی بات کر رہے ہوں تو تاؤ ایک ان میں سو کیا فیکٹر آیا وہ سامنے لکھو واتر سو آپ کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس just rapid test اور ایک پرارتھنا بھی ہے کہ فیل مت کر دیجئے مجھے بڑی محنت سے میں آپ کو سمجھا رہے ہوں میں صرف جو ان کے ویدھان یا سوطر لکھ کے لائے ہوں وہ آپ کے سامنے بتاتے چلے جاؤں گو جیسے جا دھرم کے ہیں وا دھرم کے نام کے ساتھ ایک دو تین ایسے کہتے بھئے اور کچھ نہیں بتاؤں گو یہودی دھرم کہ خود کے دعویٰ کے انسار یہودی دھرم بہت پر ساتھ سال تک بتا جائے میری بہت اچھا تھی کہ ہمیں جر تھوشتری ان کو بھی لاتو پر ٹائم نہیں ملے مکو پھر کبھی کریں گے ٹائم نہیں ملنے کارن میں ان کے کوئی ستریاد اشا میں کمپائل نہیں کر پائے پھر کبھی کریں گے واقع بھی دیکھیں گے اور ابھی جو لائے ہوں ان کو میں یہودی دھرم سب سپر اچین ہیں اور یہودی دھرم کے بہت پرسید اچاری بھئے ہیں آرے کا پلان کر کے انہیں سب سو پہلے نبی نبی کہیں ہیں جیسے اپنے آچاری وہ آچاری کو وہ نبی کہیں تو وہ کابلان یہ کہیں کہ نبی کو مطلب ہے کہ جو نبی دھاتو کی بتاتے بھئے کہ نبی کو مطلب ہے کہ جو آپ کے طرف کچھ پرواہت کرے کیا پرواہت کرے تو وہ کہیں کہ جو جو دیویتہ ہے پراماتمہ کی وہ پراماتمہ کی دیویتہ آپ کے طرف نبی جو ہے ان کے ہاں جیسے موزیس وغیرے سب جو ہیں وہ نبی ہیں تو وہ جو نبی ایکچلی میں نے جاکو وہ جو ان کی ہبرو پرانی بھاشا ہے وہ نبی نہیں اچھا رہے ہے نبی اچھا رہے نبی ایسے کچھ اچھا رہے پر پیچھے سے واقع اچھا رہا نبی ہو گیا ہے خاص کر کہ اپنے یہ قرآن کے قرآن نبی نہیں کہہ نبی بولے وہ کو بھو ہو گئے جیسے اپنے بابا کو بابا ہو جائے نا وات انسو تو کہیں کہ نبی جو ہے وہ ایک ایسی کمیونکیٹنگ سپیرٹ ہے کہ جا کمیونکیٹنگ سپیرٹ کے قارن ڈیوائن جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے ہے ڈیوائن جو ہے من دیوی جو پراماتما ہے وہ اپنی اچھا نبی کے دوارہ آپ تک پہنچا ہوئے ہے اتھوہ وہ کہیں کہ نبی کو ایک مطلب نبی کے بجائے نیوو ایک دھاتو ہے ان کے یہاں نیوو دھاتو سو بھی نبی شبد بنے ہیں اور وہ نبی کو مطلب وہ کہ وہ دھاتو سو شبد بنے بھائی مانے تو یہاں کو مطلب ہو ہے اپنے آپ کو خالی کرنو جا ترسو خالی کرنو کہ جا ترسو ایسو خالی ہو جائے کہ جا میں بھگوان جو کچھ چاہے وہ بھر سکے بڑی سندر کلپنا ہے کہ جیسے اپنے بھیتر اپنی اہنطہ ممتہ بھر رکھیں تو بھگوان کچھ بھر نہیں سکے پر اپنی اہنطہ ممتہ اپن کھالی کر دیں تو بھگوان کو جو کچھ وہ بھر سکے تو نبی جو ہے وہ واق والیٹی کو لیو بھائیو ویقتی ہو ہے واقع لیے ان کے یہاں ایک بڑو اچھو شبد آئے کہ نیوو میننگ خالو سو پروفیٹ وڈ بی ون ہو ٹوٹلی خالوز ہمسیل جو اپنے آپ کو پوری طرح خالی کر دیں رکت کر دیں امٹنگ ہمسیل اف آل ایگو اپنے سارے اہنطہ سو اپنے کو خالی کرے ہے اور وہ خالی کر دیں یا کے کارن بھگوان وام بھگوان واقع اپنے اپنی اچھا اپنی اپنی جو کچھ واقع یوجنا ہیں ان یوجنا ان کو تمہارے تک پہنچانے کے لیے ایک چینل کی طرح ایک پائپ کی طرح واقع نبی کو یوز کرے ہے یہ ایک نبی کو چھے میں سو کیا ہے وہ سوچ لیجو یہ آرے ایک اپلان کی طرح ایک دوسروں ان کے ہاں کو بہت بڑھو لگ بھگ چار سو پانسو سال پورا ایک آچاری بھائیو موشے چیم لوزا ٹوجا کو پہلے بھی میں کئی وقت بتا چکے ہوں آپ کو وہ کہہ کہ بھگوان کو جو جگت کو سرجن کرنے کو پریوجن ہے وہ یہ ہے کہ بھگوان میں جو بھی کچھ اچھائی ہے وہ اچھائی کو دوسرے لوگ بھی شیئر کریں بھگوان بھگوان میں جو بھی کچھ اچھائی ہے وہ اچھائی کو دوسرے لوگ بھی شیئر کر پاو ہیں یا لیے بھگوان جگت کو بنا پرکٹ کر ہے تو چھے آپ کے پاس ہیں یہودی دو ستر یہ یہودی دھرم کو تیسر ستر بہت اچھو ہے وہ بھگوان سب کچھ جانے ہے god knows everything it is absolutely impossible that he be ignorant of anything کوئی چیز کو نہیں جانے یہ تو شکی نہیں ہے بھگوان کے لیے کوئی چیز کو نہیں جانے میں بھگوان اسمار تھا بھگوان سب کچھ جانے ہے پاس پریزن اور فیوچر جو بھی کچھ ہے جو کچھ ہتو جو بھی کچھ ہوئے گو وہ سب بھگوان نے سرشٹی کے نہیں بلکہ کال کے آرم میں پہلے سو دیکھ رکھے ہوتا کہ یہ ہونے والو ہے سرشٹی کے آرم میں نہیں کال کے آرم میں لزا ٹھائیوں کہہ کال کے آرم میں بھگوان نے یہ سب پہلے سو دیکھ رکھے ہوتا کہ یہ ہونے والو ہے یہودی کو تیسروں سوتر یہودی کو چوتھو سوتر the truth of man's creation was that he should be worthy of attaining true good منوش کے نرمان کو جو ست ہے وہ ست یہ ہے کہ جو سچ اچھائی ہے من اپنے مانوی اس طرح پہ کچھ اچھائی ہیں پر وہ سچ اچھائی ہے کہ نہیں case doubtful ہے پر جو سچ اچھائی من جو بھگوان کی درشتی سجو اچھی ہے وہ سچ مچ میں اچھی ہے وہ سچ اچھائی کو بھگوان کو انبھاو کرنے کے لیے یا جگت میں وہ سمرت ہو پہ ہے یہ پھر یہ ہوتی کو آ رہے ہو ہے میں سب سوطر چھاٹ کے لائے ہوں جاسو کہ آپ تیلی کر سکو ان چھائی کے ساتھ نیکس ہے کہ منوش یالی بنائے گئے منوش یا ترہی سو بنائے گئے ہے کہ کچھ وہ میں اچھی برتی ہیں وہ اچھی برتی کو ہبرو نام ید زیر تاؤ ہبرو نام ید زیر تاؤ تاؤ نہیں سوری تاؤ اور کچھ بری برتی والوں بھی بنائے ہو ہے جا کو وہ ہبرو میں کہہ ہیں ید زیر ہارا اور ساتھ ساتھ منوش کو اچھی برتی کو ساتھ نرمان کی ہو گئے ہو ہے بری برتی کے ساتھ نرمان کی ہو گئے ہو ہے اور اچھا سوات انتر کے ساتھ نرمان کی ہو گئے ہو ہے کہ کہ وہ میں اچھا کی پور سو تنتر تا ہے اچھو بنائے ہو ہے اچھی منوبرتی والوں بنائے ہو ہے بری برتی والی منوبرتی اور ساتھ ساتھ میں اچھا سو تنتر کے ساتھ بنا گئے تین quality کے ساتھ منوش بنائے گئے ہو جو بھی کچھ ہوئی ان میں سو ان کو آپ ٹیلی کرتے رہی ہو rapid taste ہے یہ تو next یہودی کو ہے کہ یہ اچھا سوات انتر یہ اچھی برتی اور یہ بری منوبرتی کے ساتھ بنائے گئے منوش انتر میں کیا کرے ہے واقع جا وقت بھگوان ججمنٹ لے ہے جا دن ایک دن ججمنٹ آئے گو اپنے سارے ایک آڈٹ ہو کے کہ ججمنٹ تم نے تم کو اچھا سوات انتر کے ساتھ اچھی برتی کے ساتھ بری برتی کے ساتھ بنائے گئے ہو پر اچھی برتی اور بری برتی کے ساتھ اچھا سوات انتر رہیت نہیں بنائے گئے ہو تو ماشین کے جیس سو اچھا سوات انتر کے ساتھ بنائے گئے ہو تو بھگوان تم کو جج کرے گو کہ اچھا یہ ان تینوں فیکلٹی کے ساتھ تم نے کیا کام کی جگت میں اور وہ جب جج کرے گو وہ بخت وہ کو کرائیٹیریا کیا رہے گو جج کرنے کو کہ وہ یہ نہیں دیکھ گو بھگوان کہ تم نے ایک آد برے کام کیا کیے یا ایک آد اچھے کام کیا کیے میجوریٹی کام تم نے اچھے کیے یا آدھار پر ججمنٹ دے گو بڑا انٹریسٹنگ فیسٹ ہے یہ ایک آد اچھے برے کام کیا آدھار پر تم کو جج نہیں کرے گو میجوریٹی کو کام تم نے اچھو کیا ہے کہ میجوریٹی کو کام برو کیا ہے واقع آدھار پر تمہارے واقع ججمنٹ آئے گو نیکسٹ یہودی کو یہ شاید ساتھ مو ہونے چاہیے آہ آرے پہلے سو کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑھ کروگے تو مہا مشکل ہو جائے گی ساتھ مو آئے بڑا ریمارکیبل سوت رہی ہے یہ یہودی دھرم میں کہ God does not judge the world according to his own knowledge but according to system that he designed God جو ہے یا world کو judge اپنے گیان کے انصار نہیں کرے پر وہ نے جو system بنائی ہے جو constitution بنا دیو ہے وہ constitution وہ نے پرکٹ بھی کی ہو تو موزیس کے سامنے کوہ تور پہ وہ سنائی کے ڈیزرٹ میں وہ پہاڑ پہ جا وقت موزیس گر تو وہ constitution وانے وقت تو رہ کہیں یہ لوگ تو وہ تو رہ کے روپ میں constitution وانے آپ کا پرکٹ بھی کر دیو تو وہ constitution کے آدھار پہ جج کرے گو خود کے جان کے آدھار پہ جج نہیں کرے گو یہ ان کو بھگوان منہ یہ ہو وان یا وے کیوں یا لیے کارن بھگوان بھگوان مست دے رہے آئیے موش لزا ٹوچیم کہ بھگوان کو پتہ ہی تو اپنے گیان کی آدھار پہ کہ کون کیا کرنے والو ہے جب تم پیدا نہیں کی گئے تب وہ پتہ ہوتے کہ تم کیا کرنے والے ہو پیدا ہو کے سو وہ گیان کی آدھار پہ نہیں کرے گو جج تم کو پر واقعی جو unfathomable wisdom ہے منہ واقعی جو ویویق ہے جا ویویق کی اپن تھا نہیں پاس سکیں ایسی اتھا ویویق کے آدھار پہ وہ نے جو constitution بنائے ہو آدھار پہ جج کرے گو خود کے جان کے آدھار پہ جج نہیں کرے گو گو پتہ یہ تھی پہلے کہ تم کیا کرنے والے ہو سب 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 کوئی نیم مریادہ کے عدیم نہیں سار وہ تنتر سو تنتر ہے اگزی جو اپنے کہنے جنہ کال کرمنہ وہ باندھے رہے یا طریقے کو ہے کوئی نیم کے عدیم وہ ہے نہیں نہیں جنہ جنہ موسیقی